بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج آپ کی خدمت میں قربانی کے احکام پیش کرنے جا رہا ہوں مستحب قربانی کے بارے میں کیا احکام و مستحبات ہیں جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے اور اپنے اپنے ممالک میں موجود ہیں ان کے لئے قربانی کرنا مستحب ہے اور اس قربانی کے جو احکامات ہیں وہ آپ کے خدمت پیش کر رہا ہوں جو افراد قربانی کرنے کی قدرت رکھتے ہیں ان کے لئے اس مستحب کو انجام دینے کی تاقید ہے اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کے پیشے ہوں لیکن جانور مہیا نہ کر سکتا ہو تو اس کی قیمت صدقے میں دینا مستحب ہے لیکن انسان اپنے اور اپنے اہل و ایال کی طرف سے ایک جانور قربانی کر سکتا ہے دو یا اس سے زیادہ افراد کا شریک ہو کر قربانی کرنا صحیح ہے بالخصوص اگر جانور کم ہو اور اس کی قیمت زیادہ ہو قربانی کا بہترین وقت عید قربان کے دن سورج نکلنے اور نماز عید کی مقدار وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے قربانی وہ نہیں ہوگی وہ افراد جو منع میں ہیں یعنی حج پتے ہیں ان کے لئے چار دن تک قربانی کرنا مستحب ہے جو منع میں نہیں ہیں ان کے لئے تین دن تک مستحب ہے اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ عید قربان کے دن ہی قربانی کریں قربانی کا جانور اونٹ گائے یا بھیڑ بکرا ہونا چاہیے اور احتیاط واجب کی بنا پر پانچ سال سے کم کا اونٹ دو سال سے کم کی گائے اور بکرا اور سات مہینے سے کم کی بھیڑ کافی نہیں ہیں دو سال سے زیادہ ہونے چاہیے مستحب قربانی میں وہ شرائع تو صفات واجب نہیں ہیں جو حج کے موقع پر حاجی جو قربانی کرتا ہے اس میں ضروری جو چیزیں تھیں وہ مستحب میں نہیں ہیں پس کانا لنگڑا کان کٹا یا سینگ ٹوٹا خسی یا لاغر جانور کی قربانی دینا جائز ہے لیکن جب آپ حج پہ تشریف لے جائیں گے اور وہاں حج جو موجود ہیں ان کے لئے جو جانور لینا ضروری ہے وہ یہ صفات نہ ہو اس کے اندر صحیح اور سالم ہو اگرچہ احتیاط سے قریب تر اور افضل یہ ہے کہ اس کے اجزاء سلامت ہوں اور موٹا ہو اور مکروح ہے اپنے پالتو جانور ہی کی قربانی کی جائے مثلا گھر میں پالا ہے ایک جانور اور اسی جانور کو بندہ قربانی کرے تو کہا گیا یہ مکروح ہے نہ کریں بلکہ فروخت کر دے ایک اور خرید دے اس کی قربانی کریں بیمار کمزور اور عیبدار جانور کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے قربانی کے گوشت کا ایک حصہ خود کے لئے رکھے اور ایک حصہ مسلمان کو دے اور احتیاط مستحب ہے کہ تیسرہ حصہ غریب مسلمانوں کو صدقہ دے قربانی کی خال صدقے کے طور پر دینا مستحب ہے صواب ہے صدقہ نکال دیں اس کی خال کو لیکن قشاب کو اجرت کے طور پر دینا مکروح ہے قشاب نے زبا گیا اور کہا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے آپ نے اس کو خال اٹھا کے دے دی تو یہ خال دینا مکروح ہے صواب نہیں ہے قربانی کرنے والے شخص کا حقیقت ساکت ہو جاتا ہے میت کے لئے رجا کی نیت سے قربانی کر سکتے ہیں والدین کی طرف سے مرہومین کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں ایک جانور دو یا چند لوگوں کے لئے قربانی کر سکتے ہیں یہ مخصوص نہیں کہ سات ہی سے ہوں نو ہی سے نو افراد مل سکتے ہیں نہیں بلکہ جتنے بھی ہوں ہو سکتے ہیں قربانی میں چند چیزیں مصطحبہ قربانی کے لئے اونٹ یا گائے ورنہ نر دنبا ہونے چاہیے یہ مصطحبہ سواب ہے ایسے ہونے جانور موٹا ہونے چاہیے زبا یا نہر کرتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے یہ جو آپ کے سامنے پیش ہے زبا خود کرے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو چہرے پر ہاتھ رکھے زبا کرنے والا اس کا ہاتھ پکڑ کا زبا کرے ورنہ زبا کرتے ہوئے دیکھیں اگر اپنا ہاتھ زبا کرنے والے کے ہاتھ پر رکھے تو کوئی حرج نہیں یہ سواب ہے جو بندہ قصاب کے ہاتھ میں جو چوری ہے آپ اس چوری کے پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ آپ کو قربانی کرنے کا بھی سواب ملے زبا کرنے کا سواب بھی ملے قربانی کے جانور کے بدلے پیسوں کا صدقہ دینا صحیح نہیں ہے بلکہ صدقہ سواب ملے گا لیکن قربانی کے سواب سے محروم ہو جائیں گے اگر کوئی شخص اقیقہ اپنا اپنے بچوں کا کرنا چاہتا ہو تو ہر فرد کے لیے ایک ہی جانور سے ایک فرد کا اقیقہ ہوگا یہ نہیں ہے کہ ایک جانور لے اور پانچ گھر کے افراد ہیں کسی کا اقیقہ نہیں ہوا ایک ہی جانور سے ہی اقیقہ دینا چاہتا ہو پانچ افراد کہا گیاں ایسا نہیں ہو سکتا ایک فرد کے لیے ایک ہی جانور کا اقیقہ ہوگا ایک قربانی کے جانور سے چند افراد کا اقیقہ صحیح نہیں ہے اسی طرح اجتماعی قربانی میں اقیقی کے نیت کرنا بھی صحیح نہیں ہے اجتماعی قربانی تھی حصہ دار تھے اور کہا کہ میں بھی اس میں سے اپنے حقیقے کا نیت کر لے تو کہا یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا وہ آپ کے قربانی ہوگی حقیقہ نہیں ہوگا